آپ کو معلوم ہے کہ یہ لٹکا جس کا نام ریڈالف انگرم ہے یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے جی ہاں صرف سات سال کے عمر میں اس لٹکے نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا اور یہ تصویر جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا پارک جی ہاں ورلڈ سمالیسٹ پارک اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے ایسے کمال کمال اور گزب کے فیکٹس اور اگر آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہے تو یقین ماننے آپ ہر لمحے ایک نئی چیز جانیں گے یہ لٹکا جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ریڈالف انگرم ہے اور اس کی عمر صرف سات سال ہے اس کے بارے میں فیکٹ یہ ہے کہ اس لٹکے نے صرف 13.48 سیکنڈز میں 100 میٹر ریز کو مکمل کیا اور کولڈ میڈل چیت لی اس کے بعد اس لٹکے کو کئی نکنیمز بھی مل گئے جن میں بلیز ڈی گریٹ اور ڈی نیکسٹ یسین بولڈ شامل کیونکہ یہ یسین بولڈ کا بیٹا ہے جو کہ ایک اولمپک ایتھلیٹ ہے اس لیے اسے نیکسٹ یسین بولڈ یعنی کہ یسین بولڈ جونیور بھی کہتے ہیں اور یسین بولڈ کا 100 میٹر ریز کا ڈیکارڈ 9.58 سیکنڈز سچ میں اس لٹکے کی پھلتی کا کوئی جواب ہے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی تفریح کے لیے پارکس بنایا جاتے ہیں یا ماحول کو بیلنس کرنے کے لیے تاکہ انوائرمنٹ کو انسانوں کے لیے مفید بنایا جائے اس لیے پارکس بنایا جاتے ہیں لیکن یہ پارک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا پارک ہے اس کا نام مل اینڈز پارک ہے اور یہ یو ایسے کی ایک سٹریٹ میں واقع ہے یہ پارک صرف 60.96 سینٹی میٹرز کا ایک سرکل ہے خراب یا ایک سپائر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر ہم کبھی ایک منٹرل وارٹر بوٹل خریدے ہیں تو اس پر ایک سپائر ایڈیٹ لازمی لکھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سپائر ایڈیٹ پانی کی ہے مگر میں آپ کو یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک سپائر ایڈیٹ پانی کی نہیں بلگہ پانی جس پلاسٹک بوٹل میں موجود ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے اگر آپ ایک گوگل یوزر ہیں تو آپ یہ فیکٹ لازمی ٹرائے کریں اگر آپ گوگل کے سرچ بار میں جا کر چوبیس پندرہ تیمتالیس نو سو تین ٹائپ کریں تو آپ کو بہت سی تصویریں ملیں اور ان تمام تصویروں میں لوگ اپنا سر فریج میں رکھے ہوئے ہوں گے بیسیکل یہ ایک میم ہے اور اسے ہیڈز ان فریزر بھی کہا جاتا ہے آخر اس کے پچھے سٹوری کیا ہے یہ پڑھنے یا جاننے کے لیے آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے اور گوگل کے بارے میں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کی سرچ بار میں جا کر اس کیو لکھیں یعنی کہ اس کے ایویو یہ ٹائپ کریں تو آپ کا پیج ہلکہ ساکھ پلاؤک وائز ٹیلٹ کر جائے گا ہلکہ ساکھ ٹیڑھا ہو جائے ہر ملک اپنے دفاع کے لیے ملٹری فورسز کو تینات کرتا ہے تاکہ اس کے عوام اور اس کے علاقے کو کسی بھی قسم کا خطرہ نہ ہو لیکن آئسلینڈ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کی کوئی آرمی نہیں اور یہ فیکٹ یہیں پر خطر نہیں ہوتا بلکہ آئسلینڈ دنیا کا سب سے پور امن ملک بھی ہے جو کہ اوفیشلی ڈیکلیئرڈ ہے اس کے علاوہ آئسلینڈ میں موجود پولیس آفیسرز گن کیری نہیں کرتے ان کے پاس پسٹل نہیں ہوتا بلکہ ایک کے سب کی چھڑی جسے ایکسپینیبل بیٹن کہتے ہیں اور ایک ایم کے فورس سپریے کیری کرتے ہیں دنیا میں جتنے بھی امیر لوگ موجود ہیں وہ سب اپنی امیری دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ عجیب کرتے ہی رہتے ہیں اسی طرح ایک سعودی پرینس الولید جو کہ فوبز میکزین کے مطابق دنیا کے ٹاپ ٹین رچسٹ پرسنز میں شامل ہے انہوں نے ایک کار بنوائی جس میں ہیرے نسک کیے گئے اور اس ٹائمٹ انٹرسٹیڈ مرسیڈیز کی قیمت تین سو بارہ کروڑ روپے ہے اور فیکٹ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے مطابق کہ صرف اس کار کو چھونے کی قیمت ایک لاکھ ہے سوشل میڈیا پر لوگوں کے لاکھوں کروڑوں فالورز ہوتے ہیں اور ایڈ تی اینڈ وہ انسان ہی ہوتی ہیں لیکن انسٹرگرام پر ایک اکاؤنٹ ویمپائر کیٹ مونک اینڈ بین کے نام سے موجود ہے جس پر 143 کے فالورز موجود ہیں ایک لاکھ تین تالیس ہزار اور جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ ایک بلی کا اکاؤنٹ ہے جو کہ بلکل ویمپائر جیسی ہی نظر آتی ہے یہ بھی ٹرافک رولز بنایا جاتے ہیں وہ سب ہماری بھلائی کے لیے ہی ہوتے ہیں اور جب کوئی بھی انسان ان ٹرولز کی خلاف فرسی کرتا ہے ان ٹرولز کو وائلیٹ کرتا ہے تو اسے فائن کیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ ایسا نہ کریں اگر نارملی دیکھا جائے تو تقریبا ہر ملک میں ٹرافک فائنز فکسٹ ہوتے ہیں لیکن فیکٹ یہاں پر یہ ہے کہ فن لینڈ دنیا کا ایسا واحد ملک ہے جہاں پر باقی ممالک کی طرح ٹرافک فائنز فکسٹ نہیں ہوتے بلکہ وہ ڈرائیور کی منتلی انکم پر پیسٹ ہوتے یعنی اگر کسی ڈرائیور کی سیلری وان تھاؤزن ڈالر ہے تو اسے ایک ہزار ڈالر کے مطابق فائن دینا پڑے گا اور جس کی ایک لاکھ ڈالر ہے اسے ایک لاکھ ڈالر کے مطابق فائن دینا پڑے فرافک کی دنیا میں بہت ترقی ہو چکی ہے اور آج کل تو ایک عام انڈروائیڈ موبائل میں بھی کافی اچھا کیمرہ موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک ڈی ایس ایل آر کیمرہ اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے تو ایک طرف سے اس کا جواب یہ تصویر ہے جی ہاں یہ تصویر ڈی ایس ایل آر کے تمام پارٹس کی ہے جب وہ ڈس اسیمبلڈ ہے جی ہاں اور جب ان تمام پارٹس کو بہت محنت اور مہارت سے اسیمبل کر لیا جاتا ہے تو وہ صرف اتنا سا کیمرہ بن جاتا ہے انٹرسٹنگ ہمارے ہاں یعنی کہ زمین پر ایک دن چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے یعنی کہ ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتی ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے لیکن اگر ہم مریق پر چلے جائیں یعنی کہ مارس پر تو وہاں پر ایک دن چوبیس گھنٹے انتالیس منٹ اور پینتیس سیکنڈز کا ہوگا جی ہاں اور اسی طرح اگر ہم پلوٹو پر ایک دن کو دیکھیں تو وہاں پر قریباً ایک سو تریپن اشرگیہ چھے گھنٹے کا دن ہوگا جو کہ زمین پر تقریباً چھے دن سے بھی زیادہ بنتا ہے چائنہ وہ واحد ملک ہے جو اپنی ازادی کے بعد ترقی کی منازل تیزی سے تیہ کرتا چلا آرہا ہے اور تقریباً تمام چیزیں آج کل چائنہ میں ہی منفیکچر ہو رہی ہیں اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو چیز بھی چائنہ میں بنتی ہے اس پر یہ سٹیکر میڈ ان چائنہ لازمی موجود ہوتا ہے اور اگر چیز ٹوٹ بھی جائے یا خراب ہو جائے تو پھر بھی یہ سٹیکر موجود رہتا ہے تو اس کے وجہ یہ ہے کہ جو سٹیکرز ہیں میڈ ان چائنہ ایکچولی کوریا میں بنایا جاتا ہے یعنی کہ میڈ ان چائنہ سٹیکرز آر ایکچولی میڈ ان کوڈ ہیں ایزنٹ دیڑا چوکن فیکٹ یہ ریبیٹ جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا ریبیٹ ہے جو کہ اوفیشیل ہی ڈیکلیرڈ ہے اس کا نام ڈیریس ہے اور یہ چار پیٹ لمبا ہے لیکن شاید کچھ عرصہ تک اس سے یہ ریکارڈ چھن جائے کیونکہ اس کا بیٹا اب تک تین پیٹ آٹھ ہنچ لمبا ہو چکا ہے اور یہ حیرت انگیز طور پر کافی تیزی سے بڑھا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو لازمی ٹریس کر دیتا کہ ایسی مزید ویڈیوز جب بھی اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں تو سب سے پہلے نمفکیشن آپ کو رسیت